چشتیاں میں انڈے ایک سو ستر روپے فیر درجن کے حصاف سے فروخت ہونے لگے ہیں شہریوں نے حکام بالا سے انڈوں کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے مزید بات کر لیتے ہیں زاہد حسین سے جی زاہد بتائیے گا مجودہ حکومت کی طرف سے جو مہنگائی کی ریچ ہوئے دن و دن تو بڑھتی جاری ہے مہنگائی کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی لیکن اشیاء خرد نوش کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ سبزی کی مہنگائی کو بڑھ جاتی ہے کبھی اشیاء خرد نوش کی ریٹ بڑھ جاتے ہیں لیکن اس وقت مجودہ صورتحال یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر انڈے ہیں وہ دن و دن اپنے ریٹ کو اپری لیتے جارہے ہیں انڈوں کا ریٹ بڑھتا جارہا ہے میں اس وقت موجود ہوں چشتیاں کہ بازار کے اندر ایک بیکری پر جہاں پر میرے ساتھ خریدار بھی مجود ہے دکاندار بھی مجود ہے تفصیلات دونوں سے جانتے ہیں کہ اس وقت انڈوں کا ریٹ کس حد تک بڑھ چکا ہے یہ وہ بتائیں گے بھائی آپ یہ بتائیں آپ دکان سے انڈے خریدنے ہیں اس وقت کیا ریٹ انڈوں کا 170 روپے درجہ نے اور مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے ملک پچھلے ریٹ کے مطابق 130 روپے تھا اب 170 روپے ہیں تو ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کیا جائے اور غریب عوام پر ظلم مت کیا جائے یہ تھی پبلک ان کا کہنا ہے کہ 170 روپے درجہ میرے ساتھ دکاندار بھی مجود ہے سر آپ یہ بتائیں کہ اس وقت انڈوں کی مہنگائی کی کیا صورتحال ہے مہنگائی تو دن با دن بڑھتی جا رہی ہے کسٹمر ہنڈے لی ہم سے لڑتے ہیں کہ آپ انڈوں کا ریٹ اتنا زیادہ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے یہ پیچھے جو بڑے مگرمچ بیٹھے ہیں ان کا بس یہی مطالبہ ہے کہ اس دفعہ جو ریٹ ہے وہ 250 تک لے کر جائیں گے تو ہمارا تو حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ انڈوں کے مہنگائی پر ذرا تو وہ جو دی جائے اس کو کم سے کم کیا جائے یہ تو ریٹ وہ ہو چکا ہے اس وقت جو دیسی ہنڈے کا ہوتا ہے انڈے عوام کے قیمتیں خرید سے باہر ہو چکے ہیں زاہد حسین حاشمی بہت شکریہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے